کل انشاءاللہ بڑی عید ہوگی سترہ طریقہ ہے کل یہ دیکھیں توفان آنے کے بعد آندھی آنے کے بعد جنگل کے اندر پھر درحتوں کا یہ حال ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ اس طرح زفر کلہڑی کا استعمال کر کے یہاں سے پھر اس کا فیدہ اٹھاتے ہوئے لکڑیوں کو کار دیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اگر آپ کو اچھا طریقہ سے دکھاؤ تو یہ دیکھیں زمین سے یہ ٹوٹ چکا ہے مکمل طور پر یہ ابھی تازہ سراح بنایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی تازی تازی مٹی نکلی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے جب وہ مٹی نکالتی ہے تو دور دور تک مٹی کو پھینکتی ہے یہ دیکھیں یہ اس نے بڑی زبردست طریقے سے اس نے اپنی بیل بنائی ہوئی وہاں پہ شوخیاں نہیں مارنی کہ میں یہاں پہ کھڑا ہو سکتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ ندیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں چھانگا مگا کا جنگل یوٹیوب کیانل اس وقت میں چھانگا مگا جنگل کے اندر موجود ہوں اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ چھانگا مگا جنگل کے اندر آتے ہیں تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں سے آپ کو بڑی اتیاد کے ساتھ گزرنا پڑے گا اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آج کیا ہے چھانگا مگا جنگل کے اندر توفان کے آنے کے وجہ سے اس طرح کی لکڑیاں گری ہوئے آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی یہ دیکھیں آپ کو یہ پیڑ جو ہے نیچے زمین پہ گریے ہوئے بہت زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں اور رستے جو ہیں وہ کاؤسفی زیادہ بلاک ہو چکے ہیں کچھ ایسی رستے بنے ہوتے ہیں جنگل کے اندر چلنے پھرنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ درختوں کے گرنے کی وجہ سے بہت سی سڑکیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ گزر کے نہیں جا سکتے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب توفان وگر آتا ہے تو لکڑیاں بہت زیادہ گرتی ہیں تو لکڑیاں گرنے کی وجہ سے پھر جنگل کے اندر گارڈ جو ہیں وہ بھی تھوڑا سی پر بندی کرتے ہیں لوگ ان گریوی لکڑیوں کو لینے کے لیے آتے یہ دیکھیں یہ بھی پیڑ توفان کی وجہ سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے یہ اگر میں پاس سے آپ کو دکھاؤں تو اتنا بڑا توفان آیا تھا تو یہ توفان کی وجہ سے بڑے بڑے پیٹ جو ہیں وہ زمین بوس ہو جاتا ہے زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو لکڑ چور ہوتے ہیں وہ اسی چیز کا فیدہ اٹھاتے ہوئے پھر وہ جنگل کے اندر آتے ہیں اور آگے یہ گریوی جو لکڑیاں ہوتی ہیں زمین پر گریوی ان کو کار کے پھر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اگر آپ ایسے موسم کے اندر آتے ہیں جس موسم کے توفان جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہو تو پھر آپ جنگل کے اندر زیادہ دور تک نہ آئیں اور جنگل کے اندر گھومیں پھرے نہ کیونکہ جنگل کے اندر ان دنوں کے اندر بہت زیادہ سختی ہو جاتی ہے گارڈ جو ہیں وہ جنگل کے اندر رونڈ لگاتے ہیں جنگل کے اندر چکر لگاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں اور اگر آپ جنگل کے اندر سیر کرنے کے لیے آتے ہیں یا ویسے گھومنے کے لیے آتے ہیں اپنا کھانا حضم کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال کے اندر پھر آپ کو ان کے کچھ سوالات کے جواب دینے پڑیں گے اور آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ہر بندہ جو بھی یہاں پہ آتا ہے اس کے چیرے کو پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ لکڑ چوری کرنے والا ہے یا پھر سیار کرنے والا ہے تو یہاں پہ موجود جو گارڈز ہوتے ہیں وہ تو ہر کسی کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لکڑ کٹنے کے لیے آیا ہے یہ لکڑ چوری کرنے کے لیے آیا ہے تو اس لیے جب توفانی موسم ہو اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ جنگل کے اندر درحت بغیرہ گرے ہوئے ہوں گے ایسی صورتحال پہ پھر آپ ایسی جگہوں پہ نہ آئے جہاں پہ درحت جو ہیں وہ بہت زیادہ گرے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح سے آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے یہ درحت گرے ہوئے توفان کی وجہ سے درحت گرے ہیں توفان کی وجہ سے بہت زیادہ جنگل کے اندر درحتوں کا نقصان ہو جاتا ہے تو چھانگا مگا جنگل کے اندر بھی جب توفان آتا ہے یہ ہوا کے دباؤ کو جو ہیں وہ روکتے ہیں اور اس وجہ سے پھر یہ جنگل کے اندر درحت جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ گرے ہوئے نظر آتے ہیں یہ دیکھیں توفان آنے کے بعد آندھی آنے کے بعد جنگل کے اندر بھی درحتوں کا یہ حال ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ اس طرح زفر کلہاڑی کا استعمال کر کے یہاں سے پھر اس کا فیدہ اٹھاتے ہوئے لکڑیوں کو کار دیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اگر آپ کو اچھا طریقہ سے دکھاؤ تو یہ دیکھیں زمین سے ہی یہ ٹوٹ چکا ہے مکمل طور پر یہ دیکھیں جو لکڑ چور ہوتے ہیں جو لکڑ کا چوری کرنے والے ہوتے ہیں جو جنگل کے دشمن جنہیں ہم کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا جو جنگل کے دشمن ہیں وہ پھر اپنی کلہاڑیاں اور اس طرح کے اپنے آلات لے کے آتے ہیں اور گرے ہوئے درستوں کا فیدہ اٹھا کے پھر انہیں چوری کر کے لے کے جاتے ہیں تو اس لئے گار جو ہیں وہ بہت منت کرتے ہیں اور چھنگا مگا جنگل کے اندر آپ کو ہر جگہاں پہ یہ گار جو ہیں وہ چلتے ہوئے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے جو ان چیزوں پہ ان ایکٹیویٹیز کو اپر نگاہ رکھتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو یہاں پہ غلط طریقے سے پھر رہا ہے اور لکڑیوں کو چوری کرنے کا جو نہ وہ منصوبہ بنا رہا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے درست یہ گرتے ہیں زمین کو پر یہ دیکھیں توفان جیسے آیا تو یہ بڑے بڑے جو پیڑ ہوتے ہیں وہ بھی ٹوڑ کے زمین کو پر گر جاتے ہیں یہ لکڑی کافی قیمتی ہوتی ہے لیکن جو لکڑ چور ہوتے ہیں وہ اسے اتنی قیمتی نہیں سمجھتے وہ تو صرف لکڑی کو جیسے بھی ان کو مناسب لگے اسی ریڈویوں کو فرود کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ چاند پیسوں کی خاطر چاند ٹکوں کی خاطر وہ یہ نقصان کرتے ہیں کہ جنگل کے اندر موجود لکڑیوں کو لے کے چلے جاتے ہیں آج کی چھوٹی سی یہ ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ تھا کال انشاءاللہ عید ہے بڑی عیدہ کال آ رہی ہے تو آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ چھانگا مگا جنگل کے اندر آتے ہیں تو آج گال توفان بھی کافی زیادہ آئے تھے تو اس لئے درہت جو ہے نا وہ سڑکوں کے اوپر گرے ہوئے آپ کو نظر آ سکتے ہیں اور اگر آپ پارک کی سیار کرنے کے لیے آتے ہیں تو پارکوں کے رستے کے اوپر بھی اسنا کے درہت جو ہے نا وہ گرے ہوئے بہت سے نظر آ جاتے ہیں اور دوسرے نمبر پر چھانگا مگا جنگل کے اندر جب ایسا موسم ہو کہ درہت گرنا شروع ہو جائیں اور توفانی راتیں ہو یا دن کے وقت توفان آئیں یا بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائیں تو اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ جنور ایسے بھی مجود ہیں جو کہ زمین کے نیچے بلے بنانا شروع کر دیتے ہیں اور زمین کے نیچے رہنا شروع کر دیتے ہیں ہم آپ کو ایک ایسی جگہ دکھاتے ہیں اگر اس طرح کی بل آپ کو نظر آ جائے تو آپ نے خدا رہا اس کے قریب نہیں جانا وہ تازی ہے ہمارا بھی وہاں پہ جانا مناسب نہیں ہے لیکن صرف آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے ہم اس راہ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں اگر ایسی جگہ آپ کو کوئی نظر آ جائے تو پھر آپ نے جنگل کے اندر خاص کر کے جب بھی ایسی آپ کو جگہ نظر آئے تو آپ نے وہاں پہ کھڑے نہیں ہونا کیونکہ ایک جنور جس کا نام سے ہے اور سور جو ہے یہ دو قسم کے جنور ہیں جو جنگل کے اندر ہے اور خاص کر کے جنگل کے اندر اس طرح کی بلے بنا کے اس کے اندر رہتے ہیں اور دن کے وقت بھی وہاں پہ وہ چھوپ کے بیٹے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ جنگل کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور ان کی پناہ گاہ کے پاس جاتے ہیں جہاں پہ ان کے اندر سراخ بنائی ہوتے ہیں بل بنائی ہوتی ہے اگر وہاں پہ آپ جاتے ہیں اگر ان کے ساتھ بچے ہوں اگر اس بل کے اندر ان کے بچے ہوں تو وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک جگہ ہو سکتی ہے ایک دور پھر سے میں آپ کو یہاں پہ وہ جگہ دکھا دیتا ہوں ایسی جگہ اگر آپ کو نظر آ جائے تو پھر آپ نے خدا رہا اس جگہ پہ نہیں جانا میری مجبوری ہے میرے پاس زوم کرنے والا کیامرا نہیں ورنہ دور کھڑے ہو کے وہ جگہ میں آپ کو دکھا دوں پاس جا کر میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں ایسی جگہ اگر آپ کو نظر آ جاتی ہے جنگل کے اندر خاص کریں چھنگا مگر جنگل کے اندر تو آپ نے پرہیز کرنا ہے اس جگہ کے پاس نہیں جانا میری مجبوری ہے تو میں انشالا آپ کو دکھاتا ہوں ابھی وہ تازہ سراخ بنایا گیا ابھی تازہ بل بنی ہے مٹی ابھی نکالی گئی ہے تو میں پاس جا کے تھوڑا صاحب کو دکھاتا ہوں کہ آپ ایسی جگہوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے ایسی جگہوں پہ نہیں جانا دو چیزوں کا یہاں پہ خطرہ ہوتا ہے ایک ہوتی ہے سے جس کے جسم کے اوپر بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں اور وہ دور کڑے ہو کے ہی آپ کے اوپر حملہ کر سکتی ہے اور دوسرے نمبر پہ سور جو ہیں وہ بھی ایسی سراخ بنا کے زمین کے تاک نجے رہتے ہیں تو آئیں ہم دیکھتے ہیں وہ بل اور بل آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سی وہ بل ہے جس سے آپ نے بچنا ہے اور اس کے قریب آپ نے نہیں جانا یہ دیکھیں یہ بلکل تازہ بل بنائی گئی ہے یہ مٹی ابھی نکلی ہوئی ہے زیادہ دیر نہیں ہوئی یہ دیکھیں یہاں پہ قریدہ بھی گیا اچھے طریقے سے تازہ مٹی نکالی گئی ہے اور یہ دیکھیں اس لئے کم بول رہا ہوں کہ میری آواز وہاں تک نہ پہنچے یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی بل جو ہوتی ہے یہ آپ کو یہ دیکھیں تازہ مٹی نکلی ہوئی ہے بلکل تازہ مٹی ہے اور یہاں پہ اس کے اندر دو قسم کے جانور ہو سکتے ہیں ایک تو سور جو ہے وہ جب اس کے ساتھ اس کے بچے ہوں تو وہ اپنے آپ کو یہاں پہ چھپا رہتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ سی جس سے کہا جاتا ہے وہ بھی اسی سراکھ کے اندر رہتی ہے اس طرح کے سراکھ بنا کے یہ ابھی تازہ سراکھ بنایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی تازی تازی مٹی نکلی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے جب وہ مٹی نکالتی ہے تو دور دور تک مٹی کو پھینکتی ہے یہ دیکھیں یہ اس نے بڑی زبردست طریقے سے اس نے اپنی بل بنائی ہوئی ہے تو ایسی جگہ پہ آپ نے کبھی نہیں جانا میں بار بار آپ کو کہوں گا کہ رسک یہ نہیں لینا ازمانہ نہیں تجربہ نہیں کرنا کہ ایسی جگہ پہ آپ نے نہیں جانا جنگل کے اندر رہا ہے ایسی اس طرح کی بیلہ آپ کو نظر آ جائے اور تازی مٹی نکلی ہوئی آپ کو نظر آ جائے تو آپ نے اس سے پرہیز کرنا ہے اس جنگل کے اندر کچھ درہت گرتے ہیں تو وہ درہت آپ کو دکھانے تھے کہ ایسا ماحول ہو سکتا ہے اور رستوں کے اوپر بھی وہ گرتے ہیں اور ایسی صورتی آل کے اندر جنگل کے اندر بہت زیادہ درہت ٹوٹ کے گرتے ہیں پھر اگر آپ ایسی صورتی آل کے اندر جنگل کے اندر آتے ہیں تو پھر بہت زیادہ گارز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو وہاں پہ مل سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو سکتی ہیں اور پھر وہ آپ سے بہت سے سوال جواب کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کیونکہ جب لکڑیاں گرتی ہیں درہت گرتے ہیں جنگل کے اندر پھر ان کی دیکھوال زیادہ کی جاتی ہیں کیونکہ چور جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور جب چور ایکٹیو ہو جاتے ہیں لکڑ چوری کرنے والے تو ساتھ جو گارز ہیں جو جنگل سے محبت کرنے والے ہیں جنگل کی لکڑیوں سے محبت کرنے والے درہتوں سے محبت کرنے والے ہیں تو وہ بھی پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں پھر ہر آنے جانے والے سے وہ سوال جواب کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جب یہ توفانی راتے ہوتی ہیں یا توفان دن کے وقت آتا ہے تو پھر جنور جو ہیں وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ان درہتوں کے گرنے سے کہ ان کے اوپر نہ گر جائے یا ان کو کوئی نقصان نہ ہو جاؤ اور گبراتے ہوئے وہ زمین کے نیچے بل بناتے ہیں جس طرح کی بل میں نے آپ کو دکھائی تھی تو ایسی اگر بل آپ کو نظر آتی ہیں ایسے سراخ نظر آتے ہیں تو پھر خدارہ آپ نے ان جگہوں پہ کھڑے نہیں ہونا یہاں سے آپ نے فوراں نکل جانا ہے اور خاص کر کے آپ اگر بل کو دیکھتے ہیں اس میں سے تازہ مٹی نکلی ہو جیسی کہ مٹی میں نے آپ کو دکھائی تھی تازہ مٹی اگر نکلی ہو تو پھر آپ نے وہاں پہ کھڑے نہیں ہونا وہاں پہ شوخیاں نہیں مارنی کہ میں یہاں پہ کھڑا ہو سکتا ہوں یہاں پہ پکچریں لوں گا یہاں پہ اچھے طریقے سے پکچر لے کے اور ویڈیو بنا کے انجوائے کروں گا تو اس طرح کی شوخیاں نہیں مارنی جنگل کے اندر قدم قدم پہ خطرہ ہوتا ہے اور خاص کر کے ایسے سراخ جو ہوتے ہیں ایسی بلے ہوتی ہیں وہاں پہ جنور ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بچے ہوتے ہیں تو جس وقت ایسے سراخ کے اندر جنور ہو اور اس کے بچے اس کے ساتھ ہو تو وہ پھر جگہ خطرے سے خالی نہیں ہوتی اور دوسرا یہ ہے کہ کل انشاءاللہ بڑی عید ہوگی سترہ طریقہ ہے کل تو دوسرے نمبر پہ یہ آپ کو بتانا تھا کہ جب آپ کھانا وغیرہ زیادہ کھالیں گوشت زیادہ کھالیں تو اس بڑی عید کو پر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے گھر کے اندر سونا نہیں ہے گھر کے اندر لیٹے نہیں رہنا کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح سے گوشت کھانے کے بعد چکر ضرور گانا چاہے کھیتوں کا چکر لگاؤ یا پھر ایسی سبز جگہوں کا ایسی جنگل کا چکر لگاؤ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایک تو حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا میدہ مضبوط ہوگا اور کھایا پیا جو ہے وہ حضم ہو جگا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا جیس طرح سے جنگل کے اندر آنا اور اندر سبز کی چیزوں کو دیکھنا جڑی بوٹیاں کو دیکھنا درستوں کو دیکھنا پیڑوں کو دیکھنا تو یہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے جیسے آپ بڑی عید کے اوپر گوشت وغیرہ کھائیں گے اپنے پیٹ کو بھریں گے جوائے کریں گے اور اس کے بعد جیسے ٹرو اور مرو آتا ہے کہ عید کے دو دن بعد اگر آپ نے کہیں جانے کا ارادہ کیا تو پھر آپ یہ چھانگا مانگا کے جنگل دیکھنے کے لئے آ سکتے ہیں اور یہاں پہ بنا پارک بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کھایا پیا ہوا گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے حضم بھی ہو جائے گا اور آپ کی آنکھوں کو یہ درست ٹھنڈک بھی پوچھائیں گے میں حافظ ندیمہ باس آپ کو دکھاتا ہوں کہ چھانگا مانگا کے جنگل تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جلزی سے لائک کر دیں